ہندووں کا مذہب بہت قدیمی ہے ہندو مذہب میں زمانے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلے ست یوگ جو کہ نور ہی نور اور حق ہی حق ہے اس کے بعد زمانے کی پستیوں اور تنزلات کی وجہ سے تریتہ یوگ شروع ہوتا ہے اس کے خاتمے کے بعد دواپر یوگ شروع ہوا اور دواپر کے اختتام کے بعد موجودہ دور یعنی کل یوگ شروع ہوا جب کل یوگ ختم ہو جائے گا تو پھر دوبارہ سے ست یوگ آ جائے گا ان سارے یوگوں میں کل یوگ سب سے چھوٹا یوگ ہے کل یوگ تاریکی اور شر کا دور ہے جبکہ ست یوگ نورانی اور خیر کا دور ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل یوگ کے آغاز اور اختتام کے سلسلے میں ہندو نظریات کیا ہیں ایک مشہور محقق کی رائے میں ہندووں کا کل یوگ تقریباً اسی زمانے سے شروع ہوتا ہے جو طفان نو علیہ السلام کا زمانہ ہے اس واقعے کو ہندو ایک یادگار واقعہ سمجھتے ہیں اس موجودہ یوگ کی تاریخ پانی کے سلاب سے شروع ہوتی ہے ہندو اپنی پوری جنتری کی بنیاد اس واقعے کو قرار دیتے ہیں اس سلاب کے بعد ہر ساٹھ سال کا ایک سال مان کر ان سالوں میں اپنے اجتماعی اور انفرادی واقعات کی مدت شمار کرتے ہیں یہ تو ہو گیا کل یوگ کا آغاز اب اس کا اختتام دیکھتے ہیں ایک محقق کے نزدیک ایسے اثار موجود ہیں کہ کل یوگ کے ختم ہو جانے کا وقت آ گیا ہے کل یوگ کے جگہ اب ست یوگ آ رہا ہے لنگ پران اور بھگوت میں دیئے گئے آداد و شمار کے مطابق حساب پھیلانے سے پتہ چلتا ہے کہ دور یوگ بدلنے کا دور ہے اس بحث کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہندو عقیدے کی روح سے دنیا میں چوبیس اوتار یعنی مظہر خداوندی ہوں گے جس میں سے تئیس گزر چکے ہیں فقط چوبیس وام باقی ہے اور ساری دنیا کے ہندو اس کا انتظار کر رہے ہیں اس آخری اوتار کا نام کلنگ کی ہے یعنی سیاہی کو دور کرنے والا اس کے بارے میں مقدس ہندوستانی کتاب گیتہ کا یہ حوالہ قابل غور ہے کہ جس میں کہا گیا ہے جب کل یوگ میں بڑا پاپ یعنی گناہ ہوگا تب اس دنیا کی رکشہ کرنے کے واسطے سنبھل دیش میں کوڑ برہمن کے گھر کلنگ کی اوتار لیں گے اور نیلے گھوڑے پر چڑھ کر ہزاروں راجہ اور پاپیوں کو تلواروں سے مار ڈالیں گے جبکہ ان کے درشن ملنے سے بچے ہوئے آدمیوں کو گیان مل جائے گا یعنی علم مل جائے گا تب سب لوگ پاپ کرنا چھوڑ کر اپنے دھرم یعنی دین سے چلنے لگیں گے اس کے آٹھ سو برس بعد ست یوگ ہو کر سب چھوٹے اور بڑے اپنا دھرم کر لیں گے اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ کلیوک کے آخر میں پاپ یعنی گناہ اور بے دینی کے نتیجے میں کلنگ کی اوتار ظہور کریں گے سنبھل دیش سے کلنگ کی کا ظہور یعنی مکہ سے ظہور کریں گے بڑی خون ریزی جنگیں ہوں گی جن میں آپ کامیاب رہیں گے جس کی وجہ سے لوگ دین پر آ جائیں گے اور گناہ بے دینی کو ترک کر دیں گے کچھ ایسی ہی باتیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے آخری زمانے کے بارے میں ملتی ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی کچھ ایسا ہی ذکر ملتا ہے کہ وہ مکہ سے ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل و داد سے بھر دیں گے یعنی ست یک کی طرف لوٹا دیں گے کلنگ کی امام مہدی علیہ السلام ہیں یہ کہنا ممکن نہیں مگر دونوں کا کام ایک حیثہ بتایا گیا ہے سامنے گرام یہ قدر میری دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کرے الہی آمین